تو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے اس خاندانی سسٹم کو بنا کے رکھیں اس لئے ابودعوت تنمزیب نے ماجہ میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتا کہ طلاق والا معاملہ ہو لیکن یہ ہے حلال ہے حلال اس لئے کہ بعض اوقات جنون ضرورت پڑ جاتی ہے ناپسندیدہ اس لئے ہے کہ کوئی شخص ضرورت نہیں تھی اس ایکسٹریم پہ بات پہنچی نہیں ہوئی تھی اور جانبوچ کے ایک مرد جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اور وہ جو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی دی تھی کہ نکاح کی گرہ اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ جانبوچ کے ایسا معاملہ کر دیتا ہے حتیٰ کہ صحیح مسلم کے اندر ایک وہ حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ شیطان کا تخت جو ہے وہ پانیوں کے اوپر لگا ہوا ہے اور وہ شام کے وقت سارے اپنے جو اس کے سارے چیلیں ان کو جمع کرتا ہے اور ہر چیلے سے پوچھتا ہے کہ تُو نے کیا کیا ہے تُو نے کیا کیا ہے کوئی کہتا ہے جی میں نے فلان کو چوری کروائی کوئی کہتا ہے جی میں نے فلان سے یہ غلط کام کروایا تو شیطان سارے چیلوں کی باتیں توجہ کے ساتھ سنتا ہے الٹی میٹلی جو چیلہ اس کو یہ بتاتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان الیدگی کروا دی ہے تو اس چیلے کو وہ گلے لگا کے ملتا ہے کہ پتر صحیح کام دے تو گیتا ہے کیونکہ جب میاں بیوی کا معاملہ ایسا ہوگا کہ وہ آپس میں پھٹ پڑیں گے الیدگی اختیار کریں گے تو ایک معاشرے کا نظام تو نہیں چل سکتا معاشرے کے نظام کی بنیادی اکائی جو ہے وہ میاں بیوی کا رلیشنشپ ہے ویسے انڈیا پاکستان کے اندر تو ماں باپ کا رلیشنشپ بنیادی اکائی سمجھا جاتا ہے شریعت اسلامیہ میں بنیادی اکائی ماں باپ کا رلیشنشپ نہیں ہے بلکہ میاں بیوی کا رلیشنشپ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سرک والا معاملہ ہے لیکن شریعت کے آپ دیکھیں جتنے بھی حکمات ہیں صورت المائدہ پڑھ کے دیکھیں صورت البکرہ صورت نساء تو یہ سب کچھ آپ کو آئلی زندگی کے ساتھ رلیٹڈ نظر آئیں گے نکاح کے مسائل طلاق کے مسائل میاں بیوی کا آپس میں رہن سین کا معاملہ کیسے ہو آپ احادیث کھول کے دیکھیں آپ کو یہی ٹاپکس ملیں گے مجھے کئی لوگوں نے کہا جی آپ ماں باپ کے حقوق کے اوپر قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں تو میں نے ان کو کہا کہ ماں باپ کے حقوق کے اوپر آپ مجھے مواد دیں تو میں بیان کر دیتا ہوں یعنی یہ ایک تلق حقیقت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جہاں بھی ذکر ہے حسن سلوک کا ہے چند ایک آپ کو احادیث ملیں گی لیکن میاں بیوی کا جو معاملہ ہے وہاں تو آپ کو ہزاروں احادیث ملیں گی ایک دوسرے کے حقوق کا کیا خیال رکھنا ہے کیسے رہنا ہے آپ احادیث کے چپٹر یا مشکات اس میں آپ ذرا حقوق والے چپٹر نکال کے دیکھ لیں تو سب کچھ آپ کو میاں بیوی کے گرد گھومتا ہوا ملے گا اور ان کی اولاد کی انہوں نے پرورش کیسے کرنی ہے بنیاد یہ کہی تو یہ ہے یہی رشتہ جو ہے جب کمزور ہوتا ہے اس میں درادیں آتی ہیں تو معاشرے میں انارگی پھیلتی ہے تو اس لیے سورہ الطلاق سپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ نام تو طلاق ہے تو اس میں تو شاید یہ ایک عام آدمی سمجھتا ہو کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے اور مرد کو اپنا غصہ نکالنے کے لیے فوراں طلاق کی گولی چلا دینی چاہیے کیونکہ مرد جو ہے وہ اسلام میں مردوں کی بڑی اہمیت ہے لیکن اس میں تو کچھ اور باتیں ہی لکھی ہوئی ہیں بلکہ اس میں جوڑ کی باتیں لکھی ہوئی ہیں حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ نفرت طلاق سے ہے حلال چیزوں میں سب سے زیادہ نفرت طلاق سے ہے ابغض الحلال الطلاق سب سے زیادہ نفرت اللہ کو طلاق سے ہے اور آپ نے کہا علی طلاق دینے سے بچنا جب ناجائز طلاق دی جاتی ہے اللہ کا عرش کون بٹھتا ہے کون پڑتا ہے چند دن پہلے دو بہنیں ملی مجھے آگئی تو ایک بہن کی گود میں بچی تھی کہا یہ خامن نے طلاق دے دی کہ بیٹی کم پیدا ہوئی طلاق دے دی بیٹی کم پیدا ہوئی لوہ کیا ظلم و ستم چند دن پہلے خاتون ملی ان کی تین بیٹی ہوئی تو سسرالوان نے گھر سے نکالے تک دیاں جمعی جانے انہوں گھروں کو ڈوبڑی محنوس آگئی تو یہ دنواند کے واقعات ہیں سن سن کے قلیجہ پھڑتا ہے میرا یا یا نبی اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے نبی میں آپ کو سفارشی بناتا ہوں ان ایمان والوں سے آپ کے ذریعے سے واضح کرتا ہوں کہ طلاق نہ دیا کریں لیکن اگر تینی پڑ جائے چونکہ طلاق ایک ضرورت کی چیز ہے کہ نبا نہیں ہو رہا کسی وجہ سے نہیں ہو رہا لیکن جیسے میں بتا رہوں بیٹیاں پیدا ہو کوئی طلاق دے دو ساس کو بہو اچھے نہیں لگی طلاق دے دو میں تیری ماں انہوں طلاق دے میں تیری اپنا دو دنیں معاف کرنے انہوں طلاق دے یہ ظلم و ستم تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے باپ کو پسند نہیں آئی طلاق دے مناسبت نہیں پیدا جوڑ نہیں بیٹھا اب طلاق ہو سکتی اب جبر کرنا نہیں بیٹی گزارہ کر نہیں بیٹی گزارہ کر یہ ایک اور طرح کا ظلم ہے کہ ہماری مشرق کی بچیوں سسک سسک کے پھر مر جاتے ہیں